حضرت سیتنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج جو ہے نا لوگوں دیکھ کوئی غریب ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے کوئی صحت مند ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ہر کوئی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے صحت مند بھی پریشان ہے بیمار بھی پریشان ہے ہر کوئی الغر سب جو انہا اپنی جگہ پر بڑے بڑے پریشان ہے ہر کوئی خوش نہیں ہے اپنی جگہ سے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے امیر کو امیر کیوں کیا سنیں آج وہ لوگ سنیں جو امیر ہیں اللہ رب العالمین نے امیر کو امیر پتہ کیوں کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے امیر کو امیر اسی لئے کیا کہ یہ میرے مومن بندے کے لئے اس کے حق میں بہتر تھا کہ یہ امیر ہو کیا ہے اس بندے کے حق میں یہ بہتر ہے کہ یہ امیر ہو یہ مالدار ہو یہ پیسے والا ہو اگر یہ غریب ہوتا نا تو اس کے ایمان کے لئے خطرہ ہوتا اگر یہ غریب ہوتا نا تو کیا کفر میں پڑھ جاتا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ماذا اللہ ناشکری کی اس کے پاس کوئی ایسی ایک وبا آ جاتی جس سے ناشکری کرتا تو اللہ رب العالمین نے اپنے علمی عزل علمِ عزل سے جان لیا کہ یہ جو امیر ہے نا امیر کے لئے یہ امیر ہی بہتر ہے کہ اس کے ایمان کے لئے مفید ہے اسی لئے یہ امیر ہے اور کچھ لوگ غریب ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بعض مومن جو بندے غریب ہیں کیوں ان کے لئے یہ غریب ہی بہتر ہے اگر یہ امیر ہوتے ہیں تو کیا ہے یہ نماز روزے سے ایمان سے اللہ رب العالمین اطاق سے سب سے دور نکل جاتے ہیں ماذا اللہ کفر میں پڑھ جاتے ہیں یعنی گناہ والے کام میں پڑھ جاتے تو اللہ رب العالمین نے اپنے علمِ ازل سے جان لیا کہ یہ جو غریب ہے اس کے لئے غریب ہی بہتر ہے اس کے لئے ایمان کے لئے یہ غریب ہی پرفیکٹ ہے یہ غریب ہی رہے اچھا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو تو علم ہے نا سب کچھ ہے کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے اسی لئے غریب کے لئے غریب ہی بہتر ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں بیتری ہے اس کے ایمان کے لیے بہتری ہے اگر یہ بیمار ہوتا کوئی ایسا کام ہوتا یعنی بیمار ہو جاتا بلکل بستر پر پڑھا رہتا تو یہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو دا کیا پتہ کوئی ایسا کلمہ کفر بڑھ دے جس سے ایمان سے نکل جائے کیا پتہ کوئی ایسی ناشکری والی بات کر دے جو اس کے ایمان کے لیے صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بہتری کے لئے علمِ عزل میں جان لیا کہ اس کے لئے کیا ہے صحت مندی بہتر ہے صحت مند رہے اسی لئے وہ صحت مند ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں بلکل یعنی بستر سے اٹھ نہیں پاتے یا کسی بھی طریقے سے ان کے جسم میں بیماری رہتی رہتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو بیمار بندہ ہے اس کو جو دکھ ہے جو تکلیف ہے یہ سب کچھ اس مومن میرے بندے کے لئے یہ بیماری بہتر تھی کیوں بیماری بہتر تھی اگر یہ صحتیابی ہوتا اگر اس کی صحت ہو دی اگر اس کو مالدار ہوتا تو کیا ہے یہ گمراہ ہو جاتا صحت مند ہوتا تو کیا ہے بلکل ناشکری کرتا یا کوئی ایسا کلمہ اُفر بھگ دیتا جس سے ایمان سے ہی خارج ہو جاتا تو اللہ رب العالمین نے اس کے علمِ عزل میں جان لیا کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے آج غریب بھی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے صحت مند بھی پریشان ہے اور جو بلکل غریب ہے وہ بھی پریشان ہے سب کچھ کہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو اس کے اعتدال میں رکھا ہے جو اس کے لئے بہتر تھا تو کہے بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہو رہنا چاہیے کہ جے میرا رب میرے دکھاں وچ راضی تے میں سکھانوں چلے وچ باں